بسم اللہ الرحمن الرحیم حتہ کو اگر افعال پر داخل کیا گیا تو اس کے کتنے مقام ہیں تو وہ دو مقامات ہوں گے جس کو ذکر کریں گے اس کے بعد غائط کی علامات کتنی ہیں تو وہ بھی دو ہیں اس کا بھی ام ذکر کریں گے تو آئیے بلا تخیر عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں پھر وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ رکھتے ہیں وَمَوَادْعُهَا فِي الْأَفْعَالِ اَن تُجْعَلَ غَایَةً بِمَعْنَا إِلَاءَ غَایَةً ہی جملت مبتتیت اور حتہ کے مقامات افعال ہیں یعنی افعال میں کلمہ حتہ کے استعمال کے مقامات کا بیان جی ہے کہ حتہ کو اِلَاء کے معنی میں غائت قرار دیا جائے تو انتُجْعَلَ غَایَةً کس کو غائت قرار دیا جائے یا ایسی غائت قرار دیا جائے کہ وہ جملہ ابتدائیہ ہو فَالْأَفْوَلُ قَوْلِهِ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَهَا فَإِنَّ حَتَّى مَعَمَا بَعْدَهَا مُتَحَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سِرْتُ فَيَكِنُ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْوَلِ الْكَلَامِ كَمَا لَوْ دَخَلَ إِلَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَفْوَلِهِ سِرْتُ حَتَّى أَفْوَلِهِ سِرْتُ حَتَّى أَفْوَلِهِ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَهَا اگر الہ داخل ہوتا تو ایسا ہی ہوتا اور دوسرا مقام جیسے اس کا قول خرجت النساء حتی خرجت ہندن کے عورتیں نکنی آتا کہ ہندہ بھی تو اس لیے کہ یہ ایسا جملہ ابتدائیہ ہے جو اپنے ماں قبل سے متعلق نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی محل عراب بھی نہیں ہے جیسا کہ پہلے مقام کے لیے تھا اور غائت کی علامت یہ ہے کہ صدر کلام ممتد ہونے کا احتمال لکھے اور آخر کلام انتہا پر دلالت کرنے کی صلاحیت رکھے جیسا کہ سیر ایک مدد دراست تک ممتد ہونے کا احتمال لگتی ہے اور دخول انتہائے سیر جو ہے الہ الہ دخول کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس طرح اسی طرح خروج نساء ایسا جملہ ہے جو خروج ہند تک ممتد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ ہندہ عورتوں سے عالی یا ان کی خاتمہ ہو سکتی ہے اور خروج ہند اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ خروج نساء خروج ہند تک منتہا ہو فَإِنْ وَجِدَ الشَّرْطَانِ مَعَنْ تَكُونُ حَتَّى لِلْغَایَتِ فِي الْفَعْلِ تو پس اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ موجود ہوں تو حتی فعل میں غائت کے لیے ہوگا فَإِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ فَلِلْمُجَازَاتِ بِمَعْنَا لَا مِكَيْ فَإِنْ عَدَمَ الشَّرْطَانِ جَمِيعًا أَوْا أَحَدُهُمَا فَتْقُونُ حِينَ اِجِدْ بِمَعْنَا لَمِكَيْ لِأَجَلِ سَبَبِيَتِ فَيَكُونُ الْأَوْلُ سَبَبًا وَثَانِمُ سَبَبًا لِلْمُنَاسِبَتِ بِينَ الْغَایَتِ وَالْمُجَازَاتِ فرمایا کہ پس اگر علامت درست نہ ہو تو حتی لامی کئی کے معنی میں مجازات کے لیے ہوگا پس اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ یا ان میں سے ایک شرط معدوم ہو تو اس وقت علمہ حتی لامی کئی کے معنی میں سببیت کے لیے ہوگا تو پس اول سبب اور ثانی مسبب ہوگا کیونکہ فرمایا کہ اول سبب اور ثانی مسبب اس لیے ہوگا کیونکہ غائت اور مجازات کی درمیان مناسبت موجود ہے لِأَنَّ الْفَیْلَ يَنْتَحِي بِوَجُودِ الْجَزَائِكَ مَا يَنْتَحِي الْمُغَيَّ بِوَجُودِ الْغَایَتِ اس لیے کہ فعل وجود جزا سے منتحی ہوتا ہے جیسا کہ مغیب وجود غائت سے منتحی ہوتا ہے پھر اگر کلمہ حطہ کا مجازات کے لیے متعذر ہو جائے تو حطہ کو محض عطف کے لیے مستعار کر لیا جائے گا اور غائت کے معنی باطل ہو جائیں گے یعنی اگر سببیت بھی متعذر ہو جائے تو اس وقت کلمہ حطہ مجازن عطف محض کے لیے ہوگا اور اس وقت غائت کے معنی بلکل ملہوز نہیں ہوں گے اور یہ ایسا استعارہ ہے جس کو فقہائے کرام نے ایجاد کیا ہے کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جی طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبب کی عبارت اس کا ترجمہ آئی ہے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلمہ حطہ کو اگر افعال پر داخل کیا جائے تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر کلمہ حطہ کو فعال پر داخل کیا گیا تو اس کے دو مقام ہیں ایک مقام تو یہ ہے کہ حطہ کو علاقے معنی میں غائت قرار دیا جائے دوسرا مقام یہ ہے کہ حطہ کو ایسی غائت قرار دیا جائے کہ وہ جملہ ابتدائیہ ہو یعنی پہلی صورت میں حطہ اپنے ماباد کے ساتھ مل کر اپنے ماہ قبل سے متعلق ہوگا اور اس کا ماباد اس کے ماہ قبل والے کلام کا جز ہوگا اور دوسری صورت میں ایسا نہیں ہوگا پہلے مقام کی مثال جیسے کسی نے کہا سر تو حطہ ادخلہ اس عبارت میں حطہ ادخلہ سر تو سے متعلق ہوگا اور حطہ ادخلہ اول کلام یعنی سر تو کے اجزام میں سے ہوگا اس طور پر کہ سر تو فعل اور فائل سے مرقب ہے اور ادخلہ ان مقدرہ کی وجہ سے دخول مستر کی تعویل میں ہو کر سر تو کا مفہولی بھی ہی ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے کہ سر تو حطہ دخولہ جیسا کہ اس مثال میں حطہ کی جگہ الہ داخل ہوتا اور سر تو الہ دخولہ کہا جاتا تو ایسا ہی ہوتا یعنی الہ اپنے ماباد سے مل کر ما قبل سے متعلق ہوتا اور اول کلام کے اجزامی سے ہوتا اچھا دوسرے مقام کی مثال جو ہے وہ یہ جیسے کسی نے کہا خراجت النساء حطہ خراجت ہندن اس مثال میں حطہ خراجت ہندن جملہ ابتدائیہ ہے ما قبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی محلے عراب نہیں ہے اس طور پر کہ یہ اپنے ما قبل کے لئے فائل ہو یا مفعول ہو یا ان کے علاوہ اور کوئی معمول ہو جیسا کہ مثال اول میں حتی ادخلہ آکری محلے عراب تھا اس طور پر کہ وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محلے نسب میں ہیں اور دوسری جو ہماری گفتگو تھی وہ غائت کی علامات کے حوالے سے تھی تو مسلم نے کہا کہ غائت کی دو علامتیں ایک یہ کہ اول کلام ممتد ہونے کا احتمال رکھتا ہو دوسرا یہ کہ آخر کلام انتہا پر دلالت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی اول کلام ایسا فیل ہو جو غائت تک ممتد اور دراز ہو سکتا ہو اور آخر کلام ایسا فیل ہو جس کو کرنے کے بعد اول کلام جو ہے وہ منتہی ہو جائے جیسے سر تحتاد خلاہ میں یہ سیر ایک مدت دراز تک ممتد ہونے کا احتمال رکھتی ہے اور دخول بلدہ یعنی کسی شیر میں داخل ہونا اس بات کی صلیت رکھتا ہے کہ سیر دخول بلد پر منتہا ہو جائے منتہی ہو جائے اس طرح کہ خراجت النساء حتی اسی طرح جائے خراجت النساء حتی خراجت ہندن میں خروج نساء یہ خروج ہندہ تک ممتد اور دراز ہونے کی صلیت رکھتا ہے کیونکہ ہندہ عورتوں میں سے آلہ ہوگی یا ان کی خادم ہوگی ان میں سے ارزل ہوگی تو پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں نکلی یہاں تک ان میں سے جو سب سے آلہ تھی وہ بھی نکل آئی اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں نکلی یہاں تک کہ ان میں سے جو سب سے گھٹیا تھی وہ بھی نکل آئی تو پہلی صورت میں ترقی من الادنہ الالعالہ ہوگی اور دوسری صورت میں تنظر من الالعالہ الالعالہ ہوگا تو برحال خروج نساء میں خروج ہندہ ایک تک جو ممتد اور دراز ہونے کی صلیت موجود ہے اور خروج ہندہ اس بات کی صلیت رکھتا ہے کہ خروج نساء خروج ہندہ پر منتحی ہو جائے تو غرض یہ کہ جب دونوں شرطیں ایک ساتھ موجود ہوں تو کلمہ حتی فیل میں ثابت فیل میں غائد کے لئے ہوگا یعنی کلمہ حتی فیل پر داخل ہوگا اور غائد کے معنی پر دلالت کرے گا اور اگر غائد کی بیان کردہ علامت درست نہ ہو تو کلمہ حتی لامے کئی کے معنی میں مجازات کے لئے ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ اگر غائد کی دونوں شرطیں موجود نہ ہو یا کوئی ایک شرط موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں کلمہ حتی لامے کئی کے معنی میں سببیت کے لئے ہوگا یعنی کلام کا اول حصہ سبب ہوگا اور دوسرا حصہ مسبب ہوگا کیونکہ غائد اور مجازات یعنی سببیت کے درمیان ایک گناہ مناسبت پائی جاتی ہے وہ اس طور پر کہ وہ فیل جو سبب ہے جذاب و سبب کے موجود ہونے سے منتعی اور ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ غائد کے موجود ہونے سے منتعی اور ختم ہو جاتے ہیں اور جب مناسبت موجود ہے تو غائد کے معنی درست نہ ہونے کہ صورت میں کلمہ حتی کو مجازن مجازات اور سببیت کے لئے مستعار لیا جا سکتا ہے اب مصانف نے فرمایا کہ اگر کلمہ حتی کے مجازات کے لئے ہونا بھی متعذر ہو جائے یعنی اگر سببیت بھی متعذر ہو جائے تو اس صورت میں کلمہ حتی مجازن محض عطف کے لئے پھر ہوگا اور اس کے حقیقی معنی غائد کا بالکل لعاد نہیں کیا جائے گا اور اس وقت حقیقت اور مجاز اس کے درمیان مناسبت یہ ہوگی کہ جس طرح غائد مغیہ کے بعد آتی ہے اسی طرح محطوف محطوف علی کے بعد آتا ہے پس اس صورت میں کلمہ حتی فا یا سمہ کے معنی میں ہوگا اب شارع فرماتے ہیں کہ کلمہ حتی کا عطف محض کے لئے یہ مستعار ہونا یہ ایک ایسا استعارہ ہے جس کو فوقعہ اے کرام نے ایجاد کی کلام عرب میں اگر اس کو دیکھا جائے اس استعارہ کی کوئی مثال نہیں ملتی جی طلبہ اے کرام یہ ہمارے آج کے سبب کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نبر ایک یہ ہے کہ کلمہ حتی فیل میں کس تیز کیلئے ہوتا ہے وضاحت فرمائیں سوال نبر دو یہ ہے کہ اگر کلمہ حتی کے مجازات کیلئے ہونا متعذر ہو جائے تو پھر وہ کس معنی میں ہوگا اس کی بھی وضاحت کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی